بخاری اور مسلم کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانی عبرت نشان ہے کہ میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب کبیرہ گناہوں سے سختر گناہ کیا ہے کیا نہ بتاؤں کہ سب کبائر سے بدتر کیا ہے کیا نہ بتاؤں کہ سب کبیروں سے شدید تر کیا ہے صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا ارشاد ہو ارشاد فرمائے اللہ تعالیٰ کا شریک کھیرانا اور ماں باپ کو ستانا نبی رحمہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فرض قبول کرے نہ نفل ماں باپ کو عزا دینے والا صدقہ دے کر فقیر پر احسان رکھنے والا اور تقدیر کو جھتلانے والا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون ہے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ملعون ہے جو اپنے والدین کو ستائے ملعون ہے جو اپنے والدین کو ستائے ملعون ہے جو اپنے والدین کو ستائے کہ اسے سخت اور کلیج پھارنے والے ارشاد ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سن کر اولاد کا کلیج ہل جانا چاہیے ایک لرزہ تاری ہو جانا چاہیے جسم کے بال کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اگر میرے ماباپ اسے ناراض ہوئے میرے ماباپ کو اگر میں نے عزا دے دی ہے میرے باباپ کو میں نے ستایا میرا بنے گا کیا ذرا غور کیجئے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عوام بن حشب رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہی کہ ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھیرا ایک محلے کے ایک طرف قبرستان تھا جب نماز حصر کے بعد کا وقت ہوا تو قبرستان میں سے ایک قبر شک ہوئی اس میں سے ایک آدمی برامد ہوا اس کا سر گھدے کا تھا اور باق کی جسم انسان کا اس نے تین مرتبہ گھدے کیسی آواز نکالی یعنی گھدے کی طرح ہنکتا رہا پھر قبر پر قبر میں گیا اور قبر مرابر ہو گئی پھر میں نے دیکھا کہ ایک بوڑی آورٹ وہاں اون کات رہی تھی ایک خاتن مجھ سے کہنے لگی اس بوڑیہ کو دیکھ رہے ہو میں نے کہا یہ کون ہے خاتن نے جواب دیا یہ قبر سے نکلنے والے اس شخص کی ماں ہیں میں نے پوچھا اس کا واقعہ کیا ہے تو وہ کہنے لگی کہ یہ اس کا لڑکا اس کا بیٹا شراب پیا کرتا تھا تو اس سے اس کی ماں سمجھاتی جب یہ شراب پی کے گھر آتا کہ بیٹا اللہ کا خوف کر کب تک تو شراب پیتا رہے گا تو اسے اس کا بیٹا جواب دیتا دیتا تو تو بس تو تو بس ہنگتی رہتی ہے جسے گھدہ ہنگتا رہتا ہے ماذا اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کرو رو کرم فرمائے ہم گناہ کاروں پر کیا بنے گا خاتن نے مزید فرمایا کہ یہ شخص اثر کے بعد مرا تھا اور اب روزانہ نماز اثر کے بعد اس کی قبر شک ہو جاتی ہے یہ باہر نکل کے تین مرتبہ اسی طرح گھدے کی طرح چکتہ چلاتا ہے کے سا درد نا قذاب ہے کے سا درد نا قذاب ہے ماں کو ستانے والے کا حضرت عبداللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت زاہید عابد اور تحجد گزار شاہی تھے مگر ایک دن ان کے والد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کی شکایت کرنے لگے اور ارز کی آقا میں اپنے بیٹے سے ناراض ہو اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے اشارت فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا مندی میں ہے اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے حضرت سیدنا جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مال اور عیاد دکھتا ہوں اور میرا باپ میرا سب مال لینا چاہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے وہ اسلامی بھائی عبرت حاصل کرے جو اپنے باپ کو یہ جملہ کہتے ہیں تم نے کیا کیا ہے میرے لیے تم نے کیا کیا ہے میرے لیے یا دولت ہو اور باپ تنگ دست ہو تو باپ کو دولت دیتے ہوئے سوچتے ہیں اور باپ کو تانہ دیتے ہیں تانہ دیتے ہیں ماں کو تانہ دیتے ہیں ماں کے سامنے پیسے گنتے ہیں ماں پیسے لینا چاہتی ہے تو پیسے چھین لیتے ہیں باپ ان کی طرف سے تھوڑی سی سختی ہوئی کہ باپ سے علجتے ہیں باپ اگر ان کے مار سے کوئی تقاضہ کرے کہ بیٹا میری آج کل کنڈیشن اچھی نہیں ہے تھوڑے بہت میری مدد کر دے تو کہتے ہیں کہ ابا جان کیا کروں بہت حالات خلا گئے ہیں اب اپنا کرو میں اپنا کرتا ہوں ارے ہمارے باپ ہمارے باپ نے تو یہ نہیں کہا تھا جب ہم نہ کما سکتے تھے نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے آج ہم باپ کو اسی باتیں سناتے ہیں سنو حضرت عبداللہ بن جابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک شک حاضر ہوا اور اس کی آقا میرے باپ میرے والد میرا مال لینا چاہتے ہیں یہ حدیث پاک کو میرے آقا عالی حضرت امام علیہ السنت فتح و رضیہ میں نکل گیا جس کا خلاص عرض کر رہا ہوں کہ میرے والد میرا مال لینا چاہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا انہیں ہمارے سامنے لیاؤ آپ کے والد صاحب کو ہمارے سامنے لیاؤ جب حاضر ہوئے یعنی ان کے والد صاحب جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان سے ارشاد ہوا تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال لینا چاہتے ہو اس والد نے عرض کی آقا درہ میرے بیٹے سے پوچھے تو سہی کہ میں وہ مال لے کر کیا کرتا ہوں یہی کہ اس کی پھپیوں اور اس کی ممانی اور اس کی قرابت دار اور مجھ پر اور میرے وال بچوں پر خرج کرتا ہوں اور کیا کرتا ہوں میں اس کا مال لے کر اب یہ والد صاحب بات کری رہتے کہ اتنے میں جیبریل امین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی آقا اس والد نے اپنے دل میں کچھ اشعار بنائیں ابھی بیان نہیں کہ دل ہی دل میں اس نے کچھ اشعار مرتب کیے ہیں آپ اس سے کہیے کہ وہ اشعار اپنی زبان پر لائے اور آپ اس کی اشعار سامات کیجئے اس کی اشعار سنیے چنانچہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس والد سے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے کچھ اشعار اپنے دل میں تصنیف کیے لکھیں وہ مجھے بیان کرو تو اس شخص نے عرض کی واللہ حضور کے موجزات سے ہمارے دل کی نگاہ ہمارا یقین بڑھ جاتا ہے پھر اس نے جو اشعار بیان کیے اس کا ترجمہ سنیے باپ کے تاہے اے بیٹو اے نافرمان اولادو سنو اس مظلم باپ کی فریاد کہتا ہے میں نے تجھے گزہ پہنچائی جب سے تُو پیدا ہوا اور ٹیرہ بار اٹھایا جب سے تُو تنہا تھا میری کمائی سے تُو بار بار سیرات کیا جاتا رہا تجھے بار بار اپنی کمائی سے میں کھیلاتا رہا جب کوئی رات بیماری کا گم لے کر تجھ پر اترتی تو میں تیری ناسازی کے باہر جا کر لوٹ کر بستر پر صبحو کر دیتا تھا میرا جی تیرے مرنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں میرا بیٹا مرنا جائے حالانکہ اسے خوب معلوم تھا کہ موت یقینی ہے اور سب پر آنی ہے پھر کھتا ہے میری آنکھیں جو بیٹی کے گویا وہ مرس رات کو تجھے نہیں مجھے آیا ہوا تھا میں تیری بیماری دے کر بے روتا تھا میں نے تجھے یوں پالا اور جب تُو پروان چڑھا جب تُو بڑا ہو گیا اور اس حد کو پوچا جس میں مجھے یہ امید لگی کہ اس عمر کا ہو کر تُو میرے کام آئے گا تو تُو نے میرا بدلہ سختی اور درست روئی سے دیا گویا تیرا ہی مجھ پر فضل و احسان تھا اے کاش جب تُو نے حق کے پدری یعنی باپ کا حق کے خیال نہ ہی کیا تھا تو احسائی کرتا جیسا ایک پروسی دوسرے پروسی کے ساتھ کرتا ہے مجھے اپنا پروسی سمجھ لیتا جیسے پروسی کا حق ادا کیا جاتا ہے ویسا ہی حق تو میرے ساتھ ادا کرتا اور مجھ پر اس مال سے کہ اصل میں وہ مال تیرا نہیں میرا تھا مجھ پر بخل نہ کرتا